بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کین ٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بچوں اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشک کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں آج ہمارے سبق نمبر چار کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم نامور سماجی شخصیات کی پڑھائی کریں گے سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعالیم یعنی ایس ایلوز پر ایک نظر ڈالتے ہیں آج کا ہمارا ایس ایلو ہے اخبارات، رسائل و جرائت میں خبروں، فیچروں، اداریوں، ریپورٹوں، اشتہاروں اور خطوط بنا مدیر کو سمجھ کر پڑھ سکے یعنی آپ کو اخبار کے مکمل معلومات ہونے چاہیے اور آپ ان اخبار میں خبروں کو پڑھ سکیں فیچر مزامین کو پڑھ سکیں اداریوں کو پڑھ سکیں خصوصی جو ریپورٹی ہوتی ہیں آپ ان کو پڑھ سکیں جو اشتہار اخبار میں دیے جاتے ہیں اور جو مدیر کے نام خطوط لوگ لکھتے ہیں آپ ان کو سمجھ کر پڑھ سکنے کے قابل ہو سبق کا آغاز کرتے ہیں عبدالستار ایدھی اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا انسانیت کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ سرا ہی جائیں گی جو رنگ و نسل اور مذہب کے فرق بغیر کی گئیں یعنی عبدالستار ایدھی نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس میں رنگ کو نہیں دیکھا گیا نسل کو نہیں آڑ بننے دیا گیا اور مذہب کو نہیں دیکھا گیا بلکہ ان کے فرق بغیر ہر انسان کی خدمت کی گئی دنیا میں ایسے بہت سے ادارے اور لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں ان کو نہ تو کوئی لالچ ہے اور نہ ہی کسی انعام کی امید ہے ایسے لوگوں کے پیش نظر صرف دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے یعنی ایسے لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے صرف دوسروں کی بھلائی ان کی اپنی کوئی نہ اس میں لالچ ہوتی ہے نہ ہی کسی انعام اور کسی روپے اور پیسے اور کسی اور انعام کی ان کو لالچ ہوتی ہے بلکہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بھلائی ہو اور خدمتیں خلق کی جائے اسی کی ایک اور مثال آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے جن کا نام ہے مدر ٹریسا مدر ٹریسا کے بارے میں آئیے جانتے ہیں ہمارے اگلے اقتباس میں کیا معلومات دی گئی ہیں بیسویں صدی میں انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دینے والے افراد اور اداروں میں نمیت ترین نام مدر ٹریسا اور ان کے قائم کردہ ادارے کا ہے انہوں نے پچاس برس تک بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و قوم بیمار اور بے سہارہ افراد کی خدمت کی مدر ٹریسا کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا اور انیس سو نواسی میں مدر ٹریسا کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا مدر ٹریسا چھبیس اگست انیس سو دس میں مغدونیا کے ایک قصبے میں پیدا ہوئیں ان کے والدین البانیا سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ایک ملک کا نام ہے مغدونیا بھی ایک ملک کا نام ہے اور البانیا بھی مدر ٹریسا مذہبن رومن کیتھولک عیسائی تھی یعنی وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور عیسائی میں رومن کیتھولک ان کا مذہب تھا اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے مذہبی جذبے کے ذریعے اثر آئر لینڈ جو کہ ایک ملک کا نام ہے آئر لینڈ کے ایک مذہبی ادارے میں داخلہ لے لیا یعنی مذہبی تعلیمات سے متصر ہو کر انہوں نے ایک مذہبی ادارے میں داخلہ لے لیا مدر ٹریسا نے مذہبی تربیت آئر لینڈ کے شہر ڈبلین اور انڈیا میں یعنی بھارت میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ انڈیا آگئی تھی کلکتہ جو کہ انڈیا کے ایک شہر ہے کلکتہ میں رومن کیتھولک ہائی سکول کے تحت کام کرتے ہوئے مدر ٹریسا کو وہاں رہنے والوں کے حالات کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا یعنی جب وہ سکول میں کام کر رہی تھی اور وہ بھارت آئیں تو انہوں نے بھارت کے رہنے والوں اور وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کلکتہ کے غریب عوام کی حالت ظاہر نے آپ کے دل پر گہرہ اثر مرتب کیا اور انہوں نے اس کو محسوس کیا اور پھر کیا ہوا اور انہوں نے محض مذہبی خدمت انجام دینے کی بجائے انسانیت کی خدمت کو اپنا نسب الحین یعنی اپنا مقصد بنا لیا انیس سو اٹھالیس میں انہوں نے کانون چھوڑ کر کلکتہ کے مفلوق الحال افراد کے لئے یعنی غریب افراد کے لئے ایک مشنری کا آغاز کرنے کی اجازت مانگی مشنری کا مطلب ہے ایسے ادارے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اجازت ملنے پر کام کا آغاز کر دیا اور یہ بات ہے کب کی انیس سو اٹھالیس کی یہ تاریخیں آپ نے یاد رکھنی ہیں انیس سو باون میں مدر ٹریسا نے نیرمل ہرائیڈے نامی ادارہ قائم کیا جس کے بنیادی مقاصد میں غریب مریضوں کا علاج کرنا شامل تھا زندگی سے مایوس مریضوں کو وہ اپنے ادارے میں لاکر ان کی خدمت کرتی اور ایسے کئی افراد کو نئی زندگی سے ہم کنار کرواتی جن کو ڈاکٹر مرض موت میں مبتلا قرار دے چکے ہوتے تھے یعنی ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ جس مرض میں ہے اس کا علاج ممکن نہیں بلکہ اس بیماری سے اور اس مرض سے موت ہو سکتی ہے مدر ٹریسا نے ان کو بھی نئی زندگی سے ہم کنار کیا یعنی ان کا بھی علاج کر کے ان کو صحت مند کیا مدر ٹریسا کا کام صرف کلکتہ یا بھارت تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا کے کئی حصوں تک پھیل گیا مدر ٹریسا نے مسلسل کام جاری رکھا لیکن انیس سو نوے میں ان کی گرتی ہوئی صحت نے ان کے کام کو متصر کیا گرتی ہوئی صحت یعنی ان کی صحت خراب ہوتی رہی اس کے باوجود وہ اپنی خدمات انجام دیتی رہی انیس سو ستانوے میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے یعنی یہاں تک پہنچ گئے کہ ادارے کی ذمہ داریاں سسٹر نرملا کو سنبھالنا پڑی جو کہ ان کے ساتھ کلکتہ میں ہوتی تھی اسی سال مدر ٹریسا کا انتخال ہو گیا یعنی انیس سو ستانوے مدر ٹریسا اگرچہ انتخال پا چکی ہے لیکن ان کے ہاتھوں شفا پانے والے مریض اور ان کے ادارے سے نئی زندگی کی نوید یعنی خوشخبری پا کر نکلنے والے افراد انہیں اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے اب دیکھیں وہ کہاں کی تھی کہاں سے چل کے آئیں بھارت اور ساری زندگی اٹھارہ سال کی عمر سے لے کر انیس سو ستانوے انہوں نے ساری زندگی بھارت ہی میں گزار لی اور مقصد کیا تھا جی ہاں انسانیت کی خدمت تو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں اور ہمارے قریب قریب گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دی کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری زندگی نہ سہی لیکن اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کام میں ضرور گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور لوگوں کے کام بھی آسان ہو اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو یہ مثالیں ہیں ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے زندگی کا مقصد ایش و آرام کی بجائے خدمت انسانی کو بنایا یعنی اگر وہ چاہتی تو اپنے ملک میں ایش و عشرت سے اور سکون سے زندگی گزار سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا نہ ہی ڈاکٹر عبدالستار ایدھی نے ایسا کیا ایسی ہی ایک اور عظیم خاتون ڈاکٹر رتھ کیترینہ مارتھا فاو الماروف رتھ فاو بھی ہیں وہ نو ستمبر انیس سو انتالیس کو جرمنی کے شہر لپزگ میں پیدا ہوئیں رتھ فاو کے خاندان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی جرمنی سے فرار ہو کر مغربی جرمنی میں آباد ہونا پڑا اور آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا ایک مشرقی جرمنی اور ایک مغربی جرمنی یہاں آ کر آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا اور انیس سو انچاس میں مین سے ڈگری حاصل کی زندگی میں کچھ کرنے کی خواہش ڈاکٹر رتھ کو ایک مشنری تنظیم دختران قلب مریم تک لے آئی جو کہ خواتین کی ایک مشنری تنظیم تھی اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات قرار دیا سب سے پہلے بچوں ہم نے پڑھا عبدالستار ایدھی اس کے بعد ہم نے پڑھا مدر ٹریسا اور اب ہم نے آغاز کیا ہے ڈاکٹر رتھ فاؤ کا جو کہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں لوگوں کا علاج کیا اور خاص ایک بیماری کے لیے ساری زندگی انہوں نے غریب لوگوں کے علاج میں گزار دی اس کے بارے میں باقی معلومات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوں گی اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب ہمارا پہلا سوال کیا ہے عبدالستار ایدھی نے ولاہی کاموں کا آغاز کیا کہاں سے ایمبولنس سرویس سے ڈسپنسری کے قیام سے سکول بنا کر یا یتیم خانہ بنا کر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک دکان لی اور وہاں پر ایک ڈاٹر کی مدد سے ڈسپنسری کے قیام کا آغاز کیا تو یہ ہے ہمارا درست جواب اور یہ آپ نے کتاب میں حل کرنا ہے سوال نمبر دو کیا ہے ایدھی صاحب کی ذات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ صرف بیماروں کی مدد کرتے ہیں ہر ملک کی قومیت رکھتے تھے تعلیم کا فروع چاہتے تھے یا بغیر چھوٹی کے طویل آرسے تک کام کرنے والے انسان تھے اور یہ درست جواب آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا سوال نمبر تین مدر ٹریسا نے اپنی عاملی زندگی کا آغاز کیا مذہبی خدمت سے انسانیت کی خدمت سے طبی خدمت سے یا علمی خدمت سے اسی طرح سوال نمبر چار پانچ اور چھے آپ نے خود کرنے ہیں اور اگر سوال نمبر چھے کا جواب آپ کو آج کے سبق میں نہیں ملا تو کل کا سبق آپ جب پڑھیں گے اور آپ ضرور پڑھیں گے تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اب آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سبق سے متعلق ہے ہمارا پہلا سوال ہے اپنا بچپن کیسے گزارا اگلا سوال ہے مدر ٹریسا کی خدمات کے متعلق مختصرا بیان کریں اور اگلا سوال ہے مدر ٹریسا کا تعلق کس مذہب سے تھا ان تین سوال کا جواب ہمارے سبق میں گزر چکا ہے آپ وہ سبق دوبارہ سنیں یا اپنی کتاب میں دیکھیں تو یہ تین سوال آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوں گے اور آپ کے سمر پیک میں کیا کام دیا گیا ہے کسی اخبار یا رسالے سے کسی قومی یا سماجی شخصیت کے مطالق کوئی خبر کالم یا اداریہ پڑھیں اخبار کا وہ تراشا دی گئی جگہ پر چسپا کریں یعنی چپکا دیں یا لف کر دیں یا آپ سٹیپل کر سکتے ہیں نیز موسم گرمہ کی چھوٹیوں کے بعد جماعت میں بتائیں کہ آپ نے اس تراشی کو کس انداز میں سمجھا تو یہ ہے آپ گھر کا کام جو سمر پیک سے لیا گیا ہے امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ